بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے گورنر ہاؤس میں پنجاب کابینہ کی تقریب حلف برداری گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے صوبائی کابینہ سے حلف لیا سیف الملوک خوکر بلال یاسین خواجہ امران نظیر نے حلف اٹھایا رانہ مشہود رانہ اقبال قازم پیرزادہ مجتوہ شجاو رحمان خلیل تاہر سندھو سید حسن مرتضی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل گورنر ہاؤس میں پنجاب کابینہ کی تقریب حلف برداری کا انکات کیا گیا گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے صوبائی کابینہ سے حلف لیا جبکہ حلف لینے والوں میں سیف الملوک خوکر بلال یاسین خواجہ امران نظیر شامل تھے رانہ مشہود رانہ اقبال قازم پیرزادہ مشتبہ شجاو رحمان خلیل تاہر سندھو سید حسن مرتضی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل تھے گورنر ہاؤس میں پنجاب کابینہ کی تقریب حلف برداری کا انکات کیا گیا گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے صوبائی کابینہ سے حلف لیا جبکہ سیف الملوک خوکر بلال یاسین خواجہ امران نظیر علیہ درگلانی میا یاور زمان کرنر ریٹارڈ عیوب گادی نے حلف لیا مخدوم عثمان محمود چودری اقبال گجر بھی حلف لینے والوں میں شامل تھے محمد منشاہ اللہ برٹ تنویر اسلم سیٹھی بلال ازگر وڑائت اور سبتیند خان معابی آزم احمد علی علق نے بھی حلف اٹھایا ہے رانہ مشعود رانہ اقبال قاظم پیرزادہ مشتبہ شجاو رحمان خلیل طاہر سندو سید حسن مرتضی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل تھے وزیرعالہ کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواست و حکومتی اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے قائدین وکلہ کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سامات کی استعدا کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی جے جو آئی فیز سپریم کورٹ جائیں گے وزیرعالہ کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواست اور حکومتی اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے قائدین وکلہ کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے جبکہ متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سامات کی استعدا کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی جے جو آئی فیز سپریم کورٹ جائیں گے حکومتی اتحاد نے فل کورٹ کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ڈی ایم کے قائدین وکلہ کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے مطالقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سامات کی استعداہ بھی کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی فے سپریم کورٹ جائیں گی اور فل کورٹ کی استعداہ کی جائے گی خبروں کا سلسلہ آگے نکاری ہے مضبط شرح 7.5 فیصد ریکارڈ کی گئی شہر میں کرونا کے مزید 165 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی بھارت سے آنے والے مسافتوں کے نگرانی کا فیصلہ بھارت میں اومی کرون کرونا کیسز کے پیشے نظر فیصلہ کیا گیا کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کریں ایمیز جناہ ہسپتال کی جانب سے کہا گیا ڈاکٹر محمد احسین مزید کہتے ہیں شہری کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں کرونا کے وار جاری ہیں مضبط شرح 7.5 فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ شہر میں کرونا کے مزید 165 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی بھارت سے آنے والے مسافروں کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا بھارت میں اومی کرون اور کرونا کیسز کے پیشے نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایمیز جناہ ہسپتال کا کہنا تھا کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کریں ڈاکٹر محمد احسین مزید کہتے ہیں کہ شہری کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں ہمارے ہسپتال نے ہر طرح سے اپنی تیاری مکمل کر لی ہوئی ہے ہم نے فوری طور پہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر دس بیٹ کا ایک کرونا وارڈ بنا دیا ہوا ہے اور وہاں پہ ہمارے جو اینا ویل ٹرینڈ لوگ جن لوگوں نے پہلے بھی اس مہم کے اندر بہت زبردست کام کیا ہوا ہے نرسز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اس تمام پی پی ایز کے ساتھ اس سارے نظام کو چلانے کے لیے دن رات تیار ہیں اس وقت ایک پوزیٹیو کیس وہاں پہ ہے اور دو سسپیکٹس ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ سوشل کے ذریعے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھ ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی کا دو اگست کو پییا جیم ہرٹال کا اعلان ٹوکن ٹول انکم ٹیکس میں بلا جواز اضافہ واپس لینے کا مطالبہ چیئرمنٹ ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی اسمت اللہ نیازی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ کمیشنل گوڈز ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر رہے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو ہرٹال کا دورانیاں بڑھا دیا جائے گا ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی اسمت اللہ نیازی نے ٹرانسپورٹرز کی امرہ پریس کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ دو اگست سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہرٹال غیر مہینہ مدد تک جاری رہے گی ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں اخراجات نقابل بیان حد تک بڑھ چکے ہیں پورا امن اتجاج کی کال دی ہے تمام کاروبار بند کر دیے جائیں گے پریس کانفرنس میں ایچ ایم جہانگیر ملک ندیم حسین سجاد حسین شاہ محمد خالد تنویر خان تاریخ رنداوہ میاں خان بلوچ اور ملک رمضان اکبس میں دیگر شریک ہوئے ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی کی پی سی بی اور سپورٹس بورڈ کے درمیان معاہدے کے تحت چودہ کرکٹ گراؤنز کرکٹ بورڈ کی زیر نگرانی چلے جائیں گے معاہدے کے تحت جلو سٹیڈیم، البلال گراؤنڈ، عبدالرزاق سٹیڈیم شاہدرہ، مہران بلوک گراؤنڈ، ٹاؤنشپ گرین، ٹاؤنشپ وائٹس کا انتظام پی سی بی دیکھے گا نواز شریف سٹیڈیم شاہدرہ، سبزہزار سٹیڈیم، ارلیے گراؤنڈ شاہدرہ، آئیڈیل گراؤنڈ ٹاؤنشپ، اتفاق گراؤن، پنڈی جمخانہ، شاہ فیصل اور نیو اتفاق گراؤنڈ کا انتظام پی سی بی کے پاس چلا جائے گا ان گراؤنڈ کے تمام اخراجات پی سی بی کے ذمہ ہوں گے، پی سی بی گراؤنڈ کا انتظام سینٹرل پنجاب ٹرکٹ ایسوسییشن کے حوالے کرے گا ذرائع کے مطابق ان گراؤنڈ پر نیٹ پریکٹس کرنے والی کلپز کے نیٹس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی گراؤنڈ کے دیگر معاملات سینٹرل پنجاب ٹرکٹ ایسوسییشن کے پاس ہوں گے کمیشنر لاہور ڈیویجن انڈر تھرٹین ہاکی لیگ لاہور بائٹ نے لاہور گرین کو شکست دے دی نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے گراؤنڈ نمبر دو پر دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے گول پوسٹ پر کیا ہی حملے کیے نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا